آج دنیا کے اوپر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں الہامی مذاہب وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پیغمبر کی پوری تعلیمات اصل شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں تغیر ہو چکا ہے تبدیلی لائی جا چکی ہے لیکن قرآن مجید اپنے اصل الفاظ کے ساتھ زیرو زبر کے تبدل کے بغیر صدیان گزرنے کے بعد آج بھی اسی طرح موجود ہیں تو ان روشنیوں کے ہوتے ہوئے ان اجالوں کے ہوتے ہوئے اگر ہم اندھیروں میں رہیں تو پھر ہمیں ان حالتوں کے اندر ڈال دیا جائے گا آج جس حالت کے اندر ہم موجود ہیں اگر کسی کے پاس ہدایت کا نصاب موجود نہ ہو اور وہ بھٹک جائے تو اس کے بھٹکنے کا تو پھر بھی جواز ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں ہادی نہیں تھا رہبر نہیں تھا اندھیرہ تھا چرانہ نہیں تھا تو بھٹک گئے ایک نابینہ کسی کونے میں گر جائے تو لوگ اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو کوستے نہیں ہیں لیکن ایک انکھیارہ کسی کونے میں گر جائے کسی گڑے میں گر جائے تو لوگ اسے نکالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اسے کوستے بھی ہیں تیری آنکھیں نہیں تھیں تجھے اللہ نے چرانہ نہیں دیا تھا تو پھر بھی گرا ہے یار اگر کوئی اور گمراہ ہو جاتا ہے اندھیروں میں بھٹک جاتا ہے تو اس کی بات نہیں ہے حضور کا غلام اور اندھیروں میں چلا جائے اس لیے کہ تمہارے پاس قرآن موجود ہے تمہارے پاس ہدایت کا چراغہ موجود ہے اس کتاب کے ہوتے ہوئے تم کسی طرح اندھیرے میں ڈوب سکتے ہو کس طرح ظلمتوں کے سوداگر بن سکتے ہو کس طرح تم فرقہ فرقہ ہو سکتے ہو کس طرح تم تشتت اور تفریق کا شکار ہو سکتے ہو کس طرح تم گروہ بندی کا شکار ہو سکتے ہو جب تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اس کتاب سے جڑنے والے ہدایت کی راہوں کے مسافر ہوتی ہیں اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بہت تلق ہو گیا اقبال پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے اپنے رب سے شکایت کر رہا ہے صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نو انسانی کو حلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں کہا کہ مالک ہم نے کیا کیا نہیں کیا جنگوں کی مصیبتیں صحیح تکلیفوں سے گزرے عذیتیں صحیح تیرے نام پہ تلوار اٹھائی جنگ و جدل کے بازار گرم ہوئے ہم نے جگر پارے دیئے شہادت کے لیے لیکن آج وہی امت دردر رسوا ہو رہی ہے اسی امت کو کاتا جا رہا ہے اسی امت کے بچے زبا کیے جا رہے ہیں آج گلی گلی کشکوں لیے ہم بھوم رہے ہیں مالک ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا تو جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا جواب انہی لفظوں میں صرف سیغہ بدلتا ہے آواز آئی صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو ہر کوئی مستے میزو کے تن آسانی ہے تم مسلمان ہو یہ اندازہ مسلمانی ہے ہیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معززت زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر تمہاری پستی زلت زبوحالی نقبت رسوائی کا سبب اس کتاب کے دامن کو چھوڑ دینا ہے اتنی روشنیوں کے ہوتے ہوئے اتنے اجالوں کے ہوتے ہوئے تم اگر در بدر بھٹک رہے ہو تو یہ تمہارا قصور ہے یہ امت جن کو اللہ نے قرآن دیا اور محبوب علیہ السلام کی حدیث بھی ہمارے پاس حرف حرف پہنچی لیکن پھر بھی اگر کوئی اندھیرے میں ڈوب جائے تو پھر یہ اس کا قصور ہے تو اس کتاب کے ہوتے ہوئے ہمارے دل زنگ آلود نہیں ہو سکتے لیکن ہم نے اس کتاب کے ساتھ جو سلوک کیا اس کتاب کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ کسی سے مقفی نہیں ہے یہ صرف کتاب کتاب سواب رہ گئی ہے جو کتاب ہدایت تھی جس کا لفظ لفظ ہدایت دیتا تھا حرف حرف زندگی بخشتا جس کی ایک ایک آیت ہمیں جینے کے اسلوب سے کھاتی تھی اس کتاب کو سینے سے لگا کر کے اور اپنے پیغمبر کی راہوں پہ چل کے ہم پوری دنیا کو اصول و ضوابت دینے تھے اور ان کو جینے کے ڈھب سے کھانے تھے کون تم خیرہ امتن او خرجت لن ناس فرمایا کہ تمہیں تو لوگوں کے لیے ہم نے نکالا تھا تم نے تو کائنات کی رہنمائی کرنی تھی تم تو زمانے کی قیادت کرنی تھی لیکن آج ہے رسوہ زمانے میں کلاہ لالا رنگ جو سراپا ناس تھے ہیں آج مجبور نیاز رو رہے ہیں آج وہ دشت جنوب پرور جہاں رکس میں لیلہ رہی لیلہ کے پروانے رہے خیر تو ساکھی سہی لیکن پلائے گا کسے اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے آج ہم گلی گلی رسوائیوں کی داستان لیے پھرتے ہیں پوری دنیا کے اوپر ایک انچ جگہ بھی ایسی نہیں جہاں آتش و آہن برستا ہو اور وہ زمین کو فار کی ہو جہاں بھی خون گرتا ہے نصب پوچھو تو وہ مسلمان کا خون ہو وہ افغانستان میں ہو وہ سیریہ میں ہو وہ یمن میں ہو وہ عراق میں ہو وہ کشویر میں ہو وہ القدس میں ہو جہاں بھی بہتا ہوا خون دکھائی دیتا ہے وہ اس امت مرہوم کا خون بہتا دکھائی دیتا ہے اس لیے کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا یہ ہمارے عامال کی سزا ہے بد عامالیوں کی سزا ہے کہ آج دشمن کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا اور ہمیں رسوائی اور زلط کے کارے مسلط میں ڈال دیا گیا لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم سنبھلنے کے لیے تیار ہوں ہم سنبھلنے کے لیے